بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امید آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کر دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ کے زمانے میں ہونے والے فتحات کے حوالے سے اور ان فتحات میں حضرت خالد بن ولید کے کردار کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی حلالت کے حوالے سے اور ان کی وسیعت کے بارے میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ دیگر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی طریقے حوالے سے تو چینل کی پلیلیس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو جلیے شلو کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ زمانی 13 حجری کے سال کو حضرت ابو بکر صدیق کو بخار ہوا اور یہ بخار 15 دن تک رہا بخار نے حضرت ابو بکر صدیق کو کافی ناتما کر دیا اور کمزور کر دیا جب علالت بڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ امامت کرانے لگے اسی طرح جب بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا کہ میرے بعد مسلمانوں میں جہاں نشینی کا مسئلہ پھر سے پیدا نہ ہو جائے اور مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو جائے اس لئے مجھے کسی کو نامزد کر دینا چاہیے لہذا انہوں نے سوچا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد کریں گے جب کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعہ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ کیا تو ان میں سے کچھ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طبیعت کے سخت ہونے کا شکایت کی اور کہا کہ خلیفہ بننے کے بعد اگر وہ ابھی اتنی سخت طبیعت کے ہیں تو میں بھی زیادہ سخت ہی کریں گے تو آپ اس کے بارے میں توجہ فرمائیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے موجود بندوں میں سے جو بہترین بندہ میری نظر میں ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ایک وسیعت لکھوا دی وسیعت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد کر دیا اور یہ وسیعت لکھوانے کے بعد پڑھوا کر سنی اور پھر اپنے اس ذمہ داری سے سبگدوش ہو گئے اس کے بعد وہ اپنی ذاتی زنگی کی طرف متوجہ ہوئے اور اگر کچھ اشیاء جو مال غنیمت میں سے لی گئی تھی فرمایا کہ میرے وسیعت کے بعد انشیاء کو مال غنیمت میں واپس بھیجوا دیا جائے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا جائے اور مال غنیمت میں سے کچھ آٹھ ہزار درم جو آپ کے ذمہ تھے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین کا ٹکڑا بیج کر یہ آٹھ ہزار درم ادا کر دیا اور اپنی تمام تم ذمہ داری اور فرائض اور قرائض سے بریوزمہ ہو گئے اس کے بعد سوار کے دن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا تھا تو اسی دن تیرہ ہجری کو حضرت عبو بکر صدیق کا وسال ہو گیا اور آپ کو تجہیز و تفقین کے لیے جو کپڑا دیا گیا وہ نیا نہیں تھا یہ آپ کی وسیعت کے مطابق کمل کیا گیا کہ پرانے ہی کپڑوں میں ان کو گفنائے آ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنزہ پڑھائی اور آپ کو حضرت عثمان حضرت اللہ حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہی مجمعہی نے لحد میں اتارا حضرت عبو بکر صدیقہ دور خلافت کیا رہا ہجری سے لے کر تیرہ ہجری تکر بن ڈھائی سال کے عرصہ رہا اور اس کے دوران آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا اور ان کے بارے میں ذکر ہم گزرستہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں اور حضرت عبو بکر صدیقہ کی طبیعت جو ہے وہ بہت ہی پرہیزکار بہت نرم گو نرم دل توازے اور انکساری والی تین فاق فی سبیل اللہ میں اس کی کیا مثال ہوگی کہ غزوہ تفوق میں آپ نے اپنا گھر کا سارے کا سارا جو مال ہے وہ لاکر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ ہی وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا آپ حد درجہ کے مہمان نواز تھے اور خدا سے ڈرنے والے اور جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو میری پیار بھی کرنا اور اگر میں صحیح راستے سے ہڑ جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لانا تو لہٰذا آپ کی آزی اور انکساری کا جو ثبوت ہے وہ آپ کے اس بیان سے ملتا ہے حضرت عبوبہ شدیقی میں اپنے دور خلافت میں جو حکام تھے جو سربراہ جن کو ذمہ داریاں سونپی جاتی تھے ان کے نگرانے اور احتساب کے لئے نظام قائم کیا حدود و تازیرات کا نظام نے قائم کیا بیت المال کی تعمیر کی فوجی نظم و نسک میں بہتری لے کے آئے اس کے علاوہ فوجی چھانیاں تعمیر کروائیں آپ نے محکمہ افتاق کا قیام کیا جہاں پر کسی بھی مسئلے کے پیش نظر فتوے لیے جاتے تھے اور رایہ کے حقوق کم کمل تحفظ کرنے کے لئے تمام امکن اقدامات کیے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ احسانی ہیں ان کی شخصیت اور حیات کے بارے میں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی چینکو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ